بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص امام علی علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ امام علی وہ کون سا انسان ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے اور جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی تظلیل اور بے سکونی دیتا ہے بس جیسے ہی وہ شخص نے یہ سوال پوچھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخصی بات یاد رکھنا کہ وہ انسان یہ ہے جس میں یہ تین خامیاں موجود ہوں کیونکہ یہ تین خامیاں اس کی بیوی کی زندگی تشوار بنا دے گی پہلی خامی کہ وہ نام احرم کو گنتی نگاہ سے دیکھتا ہو اور دوسری خامی کہ وہ خود کو ہمیشہ صحیح اور عالی اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہو اور دوسری خامی کہ وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہو یہ بات یاد رکھنا کہ جس انسان میں یہ تین خامیاں پائی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ رہنے والے دوسرے انسان رسوائی اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی میں یہ بات کیسے پہچان لوں گے کہ اس شخص میں یہ خامیاں موجود ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس خامی کی جڑ خود کو محترم اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے تم جب بھی کسی انسان سے ملو تو یہ بات غور کرو تو یہ دیکھو کہ جو لوگ اس سے حیثیت میں کم ہیں وہ شخص ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے ان سے کیسے ملتا ہے اور جو لوگ اس سے حیثیت میں بہتر ہیں تو ان سے کیسے ملتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کے کہ اس دنیا میں سب سے عظیم انسان وہ ہے جس میں یہ خوبی موجود ہو کہ وہ اپنے سے کم تر انسان کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے برابری کا حق دیتا ہے اور یہی صفت اس کے گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے اس کی زندگی کو رونک دیتی ہے اور آخرت میں بھی انعامات کا سبب بنتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لے گی پلیز میرے سیلن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن نبان آمد بھولئے گا شکریہ